دوستو بگ باس کے گھر میں بھاوک ہوئی پائل پھوٹ پھوٹ کر روئی پائل پائل کو آئی بچوں کی یاد پائل کو آئی گھر کی یاد پائل نے بتایا کون ہے اس کے دل کے سب سے قریب کیا ہوا اور کس طریقے سے آدھی رات کو پائل روئی تو شیوانی نے اس کو ہسایا پوری خبر ہم آپ کو ہماری اس رپورٹ میں بتائیں گے لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور دبائیں بگ باس کے گھر میں پائل بیتی رات اپنے بچوں کو یاد کر کر رو رہی تھی پائل کو آیان زائد اور توبہ کی یاد آ رہی تھی توبہ زین اور آیان کو یاد کرتے ہوئے یہاں پر اس نے یہ بولا کہ مجھے چیکو کی تو پھر بھی اتنی یاد نہیں آ رہی لیکن مجھے چھوٹے بچوں کی بہت یاد آ رہی ہے وہ ہمارے بینا بلکل بھی نہیں رہ پاتے ہیں میرے دونوں بچے پورے دن میرے پاس لیٹے رہتے ہیں اور میں جیسے ایک ماں کو کرنا چاہیے ویسے کرتی ہوں ان کا پورا خیال رکھتی ہوں ایسے میں یہ بولتے بولتے اس کی آنکھیں بھرائیں اس نے اپنے ہاتھوں میں ان کی تصویر لے رکھی تھی اور یہ بات وہ پولمی کو بتا رہی تھی تب ہی وہاں پر شیوانی آئی اور شیوانی نے دیکھا کہ پایل بھاوک ہو رہی ہے اور رو رہی ہے یہ دیکھ کر شیوانی نے کہہی دیا کہ ارے بھاوی کیوں رو رہی ہو کیا ہو گیا یاد آ رہی ہے تو ایک جنگ پر آئی ہو جیت کر جاؤگی نا تو جب بچے بڑے ہو جائیں گے ان کو دکھاؤگی تو بچوں کو بھی تم پر گرب ہوگا بچے بھی کہیں گے کہ ارے ہماری مئیہ نے کتنے کام کرے ہیں اور ماں کہاں ہار مانتی ہے تم بھی ہار نہ ماننا ماں کو ہار ماننی ہی نہیں چاہیے اور سنو تم تو ہم سے ہی اتنا پیار کرو ہو اس گھر کے اندر تو اپنے بچوں سے تو تم کتنا کرتی ہوگی یہ تو ہم سوچی سکتے ہیں تم سچ میں بہت ہی اچھی ماں ہو اور جب جاؤگی نا تو ٹروفی دکھاؤگی تو خوش ہو جائیں گے ویسے بھاویر ٹروفی ہم میں یا تم میں سے کوئی ایک لے کے جائے گو اور سنو اگر تم جیت گئی نا تو ہم کو دے دینا چھوٹے ہیں تم سے جیسے ہی یہ بولا شیوانی نے پائل زور سے ہسنے لگی اور کہہ دیا پائل نے کہ شیوانی سچ میں میں رونے لگی تھی لیکن تُو نے مجھے ہسا دیا میں جلد ایموشنل نہیں ہوتی لیکن تیری بات میں ایموشنل ہوتے ہوتے رک گئی تھانک یو سو مچ ویل دوستو یہاں پر شیوانی اور پائل کا ایک الگ ہی بانڈ ایک الگ ہی رشتہ بنتا جا رہا ہے جو نہ صرف درشکوں کو بلکہ گھر والوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کیسا لگتا ہے آپ کو ان دونوں کا رشتہ کمنٹس میں آپ ہمیں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں موسیقی